کوئی پہلی بار نہیں ہے کینیڈا میں جو خالستان سمرتک آتنکی بیٹھے ہوئے ہیں ایک نام میرے ذہن میں آرہا ہے گرپتون سنگھ پننو کا وہ کس طرح سے بھارت کے خلاف زہر اگلتا ہے اور لگاتار ہم دیکھتے ہیں وقت وقت پر کینیڈا سے ہی اس کے باقاعدہ ویڈیوز جاری ہوتے ہیں لیکن اس کے خلاف کوئی ایکشن کینیڈا کی سرکار کی طرف سے لیا نہیں جاتا ہے پنجاب میں کس طرح سے آتنک وادیوں کے سلیپر سل کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے خالستان سمرتکوں کو ایکٹیو کر کے ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی ہم نے وقت وقت پر دیکھا ہے اب کینیڈا میں ہوا کیا ہے یہ سمجھئے آنٹیریو کے مسیسوگا شہر میں بھارتی ہے دیوالی منا رہے تھے دیوالی کا تیوہار ہے اور دیش نہیں پوری دنیا میں دیوالی کا جشن لوگ منا رہے ہیں خاص طور پر بھارتی ہے مول کے لوگ جو الگ الگ دیشوں میں بسے ہوئے ہیں ناج گانے اور آتش بازی کا یہاں پر کارکرم چل رہا تھا رنگا رنگ کارکرم جو تھا وہ چل رہا تھا کچھ خالستان سمرتک کیا کرتے ہیں یہاں پر اپنا جھنڈا لے کر پہنچ جاتے ہیں خاص طور پر دسٹربنس کی منشاہ کے ساتھ دونوں گروپ اس کے بعد ظاہر عامنے سامنے آگئے اور تناف کی استطی پیدا ہو گئی اور ممکن ہے یہی منشاہ بھی رہی ہوگی ان خالستان سمرتکوں کی بھارتیوں نے اس کے بعد کیا کیا بھارتیوں نے ترنگا لہرہ کر خالستانی سازش کا جواب دیا اور بھارتیوں نے وندے باترم اور جے شری رام کی نعرے بازی کی اور ایسا کر کے موتور جواب دینے کی کوشش کی گئی خالستان سپورٹرز کو سوچنا پا کر اس کے بعد پولیس پہنچتی ہے اور بیچ بچاف کیا جاتا ہے بھیڑ کے ہٹنے تک کارکرم ستھل پر اس کے بعد پولیس تینات رہی تاکہ آگے ایسی استطی دوبارہ پیدا نہ ہو پائے موسیقی 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 موسیقی